اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں امیر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو میری آج کی ویڈیو یہ میرے پیچھے گاڑی کھڑی ہے مین گاڑی ہے اس نے سلالہ امان کا شہر سلالہ ہے یہاں سے لوڈ کیا ہے اور یہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں جائے گا دوستو یہ براستہ امان کا جو امان اور سعودی عرب کا نیا جو بورڈر کھلا ہے اس بورڈر سے جائے گا یہ تمام تفصیلات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا اس کا کرایا کتنا ہے اور یہ بھی بتاؤں گا پاکستانی روپیز میں کتنا کرایا بنتا ہے اور امانی ریال میں کتنا کرایا ہے اور واپسی میں جو اس کو لوڈ ملے گا اس کے حوالے سے بھی تھوڑی آپ کو انفرمیشن دوں گا دوستو اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور یہ ویڈیو اگر آپ کو واقعی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر لیجئے گا دوستو آپ یہ دیکھیں میرے پیچھے گاڑی کھڑی ہے مین گاڑی ہے اور ساتھ میں میری گاڑی کھڑی ہے اور ایک وہ پیچھے گاڑی دبائی نمبر کی کھڑی ہے دوستو اس جگہ کو تھوڑی میں آپ کو دکھا دوں امان کا یہ ایریہ ہے اور یہ آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں موبائل کا کیمرہ چینج کر کے دوستو یہ امان کا چھوٹا سا سٹی ہے ساتھ میں مکشن اس جگہ کا نام ہے یہ مین روڈ ہے یہ دیکھیں یہ مین روڈ جا رہا ہے سلالہ مسکت روڈ ہے یہ یہاں پہ پارکنگ ہے پکی پارکنگ بنائی ہوئی ہے اور یہ گورنمنٹ کی جانب سے یہاں پہ ریسٹ کرنے والے لوگوں کے لیے ڈرائیور کے لیے باتروم وغیرہ کی فسائلٹی بھی بنائی ہوئی ہے یہ فسائلٹی دی ہوئی ہے باتروم وغیرہ بنائے ہوئے ہیں تو دوستو یہ سٹی ہے مکشن سٹی ہے ساتھ میں دوستو یہ مین گاڑی ہے اس نے بھائی نے سعودی عرب جانا ہے میں نے بھائی سے بات کی تھی اس کو انٹریویو دینے کی تو اس نے بولا بھائی میں کیمرے کے سامنے نہیں بول سکتا تو میں نے اس سے بھائی سے انفرمیشن لے کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ دیکھیں اس نے ترپال ڈالی ہوئی ہے سعودی عرب کو جو بھی گاڑی جاتی ہے اس نے ترپال لازمی ڈالنی ہوتی ہے اگر ترپال نہیں ڈالیں گے تو اس کو سعودی عرب میں انٹری نہیں ملے گی دوستو بھائی نے کیچپ لوڈ کی ہوئی ہے ترپال اگر اٹھا کے میں چیک کروا سکتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں کیچپ لوڈ ہے اس کیاڑی کے اوپر یہ بھائی کا کچن ہے کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہے دوستو چونکہ سعودی عرب کے بارڈر پہ دو سے تین دن لگ جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی فسیلٹی نہیں ہے کھانے پینے کی ہوتلز وغیرہ کی تو اس لیے گاڑیوں میں ان گاڑیوں میں کیچن لازمی ہوتے ہیں یہ سلاجہ ہے یہاں پہ آئیس وغیرہ رکھتے ہیں ابھی بھائی نے آئیس اس میں نہیں ڈالی ہے آئیس آگے کسی سٹی میں جا کے آئیس ڈال لے گا تو بارڈر سے پہلے ڈال لے گا یہ دیکھیں یہ ٹرالر ہے ٹانگا ٹرالر ہم لوگ اس کو بولتے ہیں یہاں پہ ٹانگا ٹرالرہ دوستو آپ چلتے ہیں گاڑی میں گاڑی میں میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں جا کے کہ یہ مین گاڑی اس کی پرائس تقریباً کتنی ہوگی اور یہ پاکستانی روپیز میں اس کی بچت تقریباً کتنی ہوگی اس کا تقریباً چودہ سے پندرہ دن کا بارہ سے پندرہ دن کا تقریباً اس کے اراؤنڈ او بارڈ ٹرپ ہوتا ہے سعودی عرب کا تو اس حوالے سے میں یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو یہ مین گاڑی دوہزار گیارہ موڈل ہے اور اس کے جو آنر ہیں وہ خود ہی گاڑی چلا رہے ہیں انہوں نے جو مجھے معلومات دی ہیں اس کے مطابق یہ گاڑی انہوں نے سات ہزار ایک سو امانی ریال میں خریدی ہے دو تین مہینے پہلے ہی لی ہے یہ گاڑی اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے اس پہ کچھ تھوڑا خرچہ بھی کیا ہے یعنی کچھ مینٹینس بھی کی ہے اور ان کو ایک ملکیا بھی بنایا ہے جو ملکیا ہوتا ہے یہاں پہ گاڑی کا جو پیپرز وغیرہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی بنوایا ہے اور یہ ان کو آٹھ ہزار امانی ریال میں پڑی ہے یہ گاڑی اور دوستو یہ اس کے پیچھے ٹرالر ہے اس کی قیمت انہوں نے تین ہزار امانی ریال بتائی ہے دونوں کو کل ملا کے تقریباً گیارہ ہزار امانی ریال اس سیٹ کی قیمت بنتی ہے گیارہ ہزار امانی ریال دوستو اگر اس کے چکر کی بات کی جائے یہ جو بھائی ابھی لوڈ لے کے جا رہا ہے یہ ابھی سلالہ سے اس نے لوڈ کیا ہے اور سعودی عرب کے شہر جدہ میں جائے گا دوستو یہ ایک سائیڈ کا جو اس کا کلومیٹر ہے یہ پندرہ سو کلومیٹر بنتے ہیں اور بھائی نے جو اس کا کرایا بتایا ہے ایک سائیڈ کا جو ابھی سلالہ سے جدہ کے لیے لوڈ ابھی جو لے کے جا رہا ہے اس کا کرایا چھے سو اور پچاس ریال بتایا ہے چھے سو پچاس امانی ریال اس کا ایک سائیڈ کا کرایا ہے سعودی عرب سے لوڈ کر کے آئیں گے تو اس طرف سے بھی ان کو لوڈ ملے گا تو دوستو آپ لوگ اپنی جس ملک میں بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں امانی ریال کو اپنی کرنسی میں کنورٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیسے بنتے ہیں دوستو اگر یہ اس طرف سے سعودیہ سے بھی لوڈ لے کے آئیں گے تو انہوں نے بتایا ہے کہ چار سو سے پانچ سو امانی ریال کا اس طرف سے بھی ہمارے کو کرایا ملے گا یعنی دونوں سائیڈ کا جو ہے ملا کے تقریباً گیارہ سو امانی ریال اس کا کرایا بن جائے گا دونوں سائیڈ سے اگر گاڑی لوڈ لے کے آئے گی اور دوستو یہ گاڑیوں والے دونوں سائیڈ سے ہی لوڈ لے کے ادھر سے لے کے جاتے بھی ہیں اور ادھر سے لوڈ لے کے آتے بھی ہیں تو دوستو گیارہ سو امانی ریال اس کا بنے گا ٹوٹل جانے کا اور آنے کا اور اس میں سے انہوں نے جو خرچہ بتایا ہے جو ڈیزل وغیرہ اور جو ٹوٹل کا خرچہ بتایا ہے تقریباً چار سو امانی ریال خرچہ ہو جائے گا دونوں سائیڈ کا دوستو وہاں پہ سعودی عرب میں ڈیزل کافی زیادہ سستہ ہے یہاں پہ امان میں تھوڑی قیمت اب ہے تو یہ جائیں گے بھی جو امان کا اور سعودی عرب کا نیا بارڈر کھلا ہے اس طرف سے جائیں گے پہلے گاڑیوں والے جاتے تھے دوبئی والی سائیڈ سے متحدہ عرب امراض پورا کراس کر کے جانا پڑھتا تھا دو بارڈر بھی پڑھتے تھے پہلے امان والے بارڈر سے دوبئی جانا متحدہ عرب امراض اور پھر متحدہ عرب امراض سے سعودی عرب کا بارڈر کراس کر کے اس طرح سے ان لوگوں کو کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا تو ابھی جو نیا بارڈر کھلا ہے اس سے ان کی ٹائم کی بہت بچت ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس گاڑی کے بارے میں معلومات اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور دوستو ویڈیو یہ اگر آپ کو واقعی اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کر لیجئے گا اور اگر آپ کے میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ کسی ایسی ہی انفارمیٹو اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ